ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو سمارٹ سولیشنز قانٹی سروینگ کورس لیسن نمبر فورٹی ٹو ٹائپس آف انجنیرنگ ڈرائنگز آج اس ویڈیو میں ہم انجنیرنگ ڈرائنگز کی ٹائپس جو ہے وہ سٹیڈی کریں گے کہ انجنیرنگ ڈرائنگز کتنی ٹائپس کی ہو سکتی ہے تو یہ انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی انجنیرنگ ڈرائنگز کے ٹائپس کے حوالے سے تو جتنی بھی ٹائپس ہم اس ویڈیو میں سٹیڈی کریں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ کانٹی سروینگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں انجنیرنگ ڈرائنگ ٹائپس سیول انجنیرنگ میں ہماری ڈرائنگ جو ہے 5 ٹائپس کی ہوتی ہے یہ 5 ٹائپس ہم سٹیڈی کریں گے بھی آرکیٹیکٹرال ڈرائنگز یہ ڈرائنگز ہوتی ہے ہماری آرکیٹیکٹرال ڈیٹیلز پہ مشتمل آرکیٹیکٹرال ڈیٹیلز جو ہے اس میں ہماری والز ڈیمنشنز ڈورز وینڈوز اور جتنی بھی چیزیں پلین میں شوکی گئی ہوتی ہیں وہ ہماری architectural details ہوتی ہیں تو architectural details میں تمام visible تمام جو ہے مطلب جو plan میں جو drawing میں ہم بناتے ہیں وہ architectural drawings ہوتی ہے جس میں جو plan پہ مشتمل ہوتی ہے اس میں مطلب تمام جو ہے اس کے وہ ہوتے ہیں items ہوتے ہیں تمام parts نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے architectural drawings ہوتی ہے تو اس میں ہم مختلف جو ہے نا walls, door, windows یہ سب کچھ جو ہے plan میں show کرتے ہیں second type پہ ہماری ہوتی ہے structural drawing structural drawing میں ہم اس کی structure کو define کرتے ہیں یعنی تمام structural details جو ہوتی ہے کہ columns, beams, ان کا internal structure کیا ہوگا ان کا cross section کیا ہوگا RCC, RCC کا slab کا اور other جو specifications ہوتی ہیں تو وہ architectural drawing کے مطلق اگر specification ہوتی ہے تو ان کو یہاں پہ show کیا جاتا ہے یعنی کسی بھی column کا beam کا اندر سے structure کیا ہوگا RCC roof slab کا structure کیا ہوگا یعنی کسی بھی lintel beam کا اسی طرح سے جو بھی item ہوگا مطلب اس کا ہم internal structure جو ہے وہ show کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم specifications بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا چیزیں رکھنی ہے height کتنی رکھنی ہے یا ہم نے dimensions کیا رکھنی ہے تو یہ specifications ساتھ میں attach ہوتی ہیں تو structural drawing میں ہم سب parts کو define کرتے ہیں باقاعدہ اس کو specify کرتے ہیں اچھا یہ جو drawing ہوتی ہے یہ complete drawing نہیں ہوتی بلکہ یہ کسی بھی drawing کا architecture drawing کا ایک part ہوتا ہے architecture drawing کی جو drawing ہوتی اس میں جو چیزیں clear نہیں ہوتی وہ structure drawing میں ہمیں clear مل جاتی ہے تو structure drawing جو ہے مطلب یہ architecture drawing کو explain کرتا ہے مطلب یہ جو drawing ہے یہ مزید اس کو explain کرتی ہے کہ یہ drawing ہمیں مزید معلومات مہیا کرتی ہے کہ جو چیزیں ہمیں architecture drawing سے سمجھ میں نہیں آتی یا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے کیا کیا specifications ہیں تو یہ ہم structure drawing جو ہے provide کرتی ہے تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے electrical drawing electrical drawing میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو ہمیں ایک building میں electrification کے لئے ضرورت ہوتی ہے جیسے ہم wiring کی details number of points electrical devices اسی طرح سے network building کے لئے اور sockets switches کی details جو ہے ہم نے کہاں کہاں پہ electric board لگانے ہیں کہاں کہاں پہ wiring کرنی ہے کہاں کہاں پہ points دینے ہیں تو یہ ساری electrification کی جو drawing ہوتی ہے یہ اس کے ایک الگ type ہے fourth number پہ plumbing and sanitary drawing یہ بھی کافی important drawing ہوتی ہے جس میں ہم تمام building کے اندر تمام pipes کا sewerage کا water supply کا layout جو ہے وہ show کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم تمام sanitary fixtures جیسے کہ flesh, toilet, basin, sink اور septic tank وغیرہ ان کے complete layout جو ہے الگ الگ سے show کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سب ایک building کے لئے ہم ایک ہی drawing میں show کرتے ہیں جس کو plumbing and sanitary drawing کہتے ہیں تو جس drawing میں ہمیں کسی بھی building کے water supply یا sewerage کے pipes کے layout کے بارے میں معلومات ملیں وہ یہی drawing ہوتی ہے تو یہ drawing ہو گئی اس کے بعد fifth ہماری ہے finishing drawing یہ جو drawing ہوتی ہے یہ building کے تمام خوبصورتی جو ہوتی ہے اس کی جو finishing ہوتی ہے جو اس کی coloring ہوتی ہے یہ paints ہوتے ہیں جو اس کی خوبصورتی کے items ہوتے ہیں وہ finishing drawings میں ہمیں ملتے ہیں جیسے ہم نے اگر کوئی decorative چیزیں مطلب ہو کرنی ہو floor کو tiles لگانی ہو اسی طرح سے marbles لگانے ہو furniture ہو گئے decorations ہو گئی ہم نے shards پہ کوئی وہ لگانے ہو مطلب کوئی material لگانے ہو یا ہم نے کوئی glass لگانا ہو تو اس طرح کی کسی طرح کی بھی decoration جو ہے وہ مطلب اگر ہم اس کی مطلق drawing بنائیں گے تو وہ finishing drawing کہلائے گی تو یہ ہے ہماری finishing drawing last type of drawing تو ہماری engineering میں drawings کی five types ہوتی ہے architectural drawing structural drawing electrical drawing plumbing and sanitary drawing اور finishing drawing architectural drawing جو ہے یہ general drawing ہوتی ہے جسے ہمیں کسی بھی site کی مطلب وہ اس کی drawing ملتی ہے اس کی باقاعدہ جو ہے اس کو draw کیا گیا ہوتا ہے یہ main drawing ہوتی ہے structural drawing اس کے parts کو define کرتی ہیں جو بھی parts plan کے miss ہوتے ہیں وہ structural drawing سے ہمیں مل جاتے ہیں electrical drawing ایک الگ drawing ہوتی ہے جسے ہمیں اس building کی electrification کے بارے میں پتا چلتا ہے اور plumbing اور sanitary کی drawing سے ہمیں اس کی water supply اور severage وغیرہ کا پتا چلتا ہے اور finishing drawing سے ہمیں اس کی completion یعنی finishing یا decoration وغیرہ کا پتا چلتا ہے تو یہ ہیں drawing کی types تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو سے آپ کو ملتی رہیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوتی سے آپ آگے شیئر کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ